اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے ودوست میرے وعزیز جو آن لین فور ایکس ریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی ٹریڈ نیگریٹیو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نیگریٹیو پہ ہی جا کے ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سکپ بیٹ کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آج کے کنسپٹ اور آج کے لیول آپ کو سمجھ آ سکیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈی ایکس وی کا ڈیلی اور ایچ فور چارٹ پہ مومنٹ کے کیون سی جگہ پہ اس کی ایک بہترین ریجیکشنز ملے گی یا پھر دوبارہ اپنا ٹرینٹ کنٹینیو کرے گا آج ہم ڈسکس کریں گے سینٹرل پوائنٹ کون سا ہوگا گولڈ کا جس کے اوپر مارکٹ رہ گے اپنا ایک ریجیکشنز بنائے گی یا پھر سپورٹ بنائے گی اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں گے کچھ ایمپورٹنٹ ڈی ون کا چارٹ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایچ فور کے ایمپورٹنٹ لیولز جہاں سے ملنے والی آپ کو بہترین سپورٹ یا سیلز یا پھر بائے اس کے علاوہ آج ہم دوسرے جو ایمپورٹنٹ ہمارے انالسس ہوتے ہیں جیسے آج ہم بات کریں گے یو ایس آئل کے اوپر اس کے علاوہ یورو یو ایس ڈی کے لیولز میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے ہوگا بی ٹی سی بائے اور سیل اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سلور کے اوپر بھی جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اینڈ تک اراغن نیو ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کے دن ایسا کون سا فنڈامنٹل ہے جو کہ مارکٹ کے اوپر افیکٹ کرنے والا ہے یا پھر ایسی کوئی نیوز نہیں ہے اور مارکٹ میکرز اپنا گردار ادا کر سکتے ہیں اینڈ تک جڑے رہے ہیں میں ہوں ارفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای 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 ف ای می سٹریٹ ملتے ہیں اسپرے کے بعد اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آنے والی ایمپورٹنٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے اور آپ اسی ٹائم ویڈیو دیکھ سکے اسی ٹائم آپ کو ٹنی پوائنٹ مل جائے اور آپ اپنی ٹریڈ کے لیولز نکال سکیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویکلی ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے جا کے ویکلی ویڈیو دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی آپ کونسی جگہ سے بہترین بھائے گا انتہاب کر سکتے ہیں یا پھر مارکٹ کہاں تک ریٹریس کر سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں سب پریمیم میں جوائن ہونا کہ کیا طریقہ ہے تو بہت ہی سمپل ڈسکرپشن میں ویڈیو موجود ہے آپ اس کو واش کر لیں یا پھر ہمارے دیئے ورڈ سے پہ رابطہ کر لیں تو میں آپ کو ڈیریکٹلی بتا دوں گا کہ آپ کیسے ہمارے پریمیم کی سرورس لے سکتے ہیں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ فری ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی پیسے نہیں دینے وہ شروع سے چھے چھے مہینے سے ایک ایک سال سے میرے پریمیم میں ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک ہی گیارہ بجے ایک صرف فیڈرل بجٹ بیلنس آنا ہے اور وہ بھی جہاں نا وہ لو ایمپیٹ نیوز ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آج یہ یہ مائنس سیونٹی پوائنٹ فائی بیلینز کا ڈیٹا فورکاسٹ ہے اس کے اوپر کیا ڈیٹا آتا ہے اور اس کے علاوہ آج اگر مارکیٹ کی موو کہیں بھی دیکھنے کو ملے تو ڈیفنیٹلی وہ مارکیٹ میکرز ہی اپنا کردار آدھا کر سکتے ہیں واقعی نہیں اچھا ایک چیز مجھے بہت سارے میسیجز ابھی آ رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جب ہم چارٹ اپنا دیکھتے ہیں تو مارکیٹ نے انیس سو بیس اور انیس سو اٹھارہ یا اس طرح کے آس پاس مختلف بروکر مختلف رینج دکھا رہے تو وہاں سے ہٹ کرنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے انیس انتالیس سو چیلیس کے پاس آئی تو ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا واضح بتاتا چلو یہ بیسیگری ہوتا کیا ہے کہ سیچڑے سنڈے بھی گولڈ کی جو مارکیٹ ہے وہ تو اپن ہوتی ہے یعنی کہ لینڈین تو جاری رہتا ہے مارکیٹ ہے تو کھلی ہوتی ہے صرف بینک کی چھٹی ہوتی ہے اور ٹریڈ اس لیے آف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لینڈین اس دوروں نہیں ہوا ہوگا تو وار کا سلسلہ اتنے سپائک تو ڈیفنیٹلی ڈاربہ نے دس ڈالر کی موو پندرہ ڈالر کی موو کی سپائک یہ تو ڈیفنیٹلی ہوتی ہے تو یہ کوئی اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیفنیٹلی بعض دفع ایسا بھی ہوتا ہے کہ بروکرز بھی سپائک دے دیتے ہیں اور بہت سارے بروکرز بلکہ میں یہ چیز دیکھ رہا تھا جتنے بھی بروکرز میں جانتا ہوں سب کے اوپر یہ سپائک ہے ایسا نہیں کہ کسی نے نہیں کیا ہوا تو کسی نے کیا ہوا تو یہ سب کے اوپر یہ سپائک ہے جو لیچے ہو کے مارکٹ اوپر گئی ہے اچھا اگر کسی کے پینڈنگ آرڈر تھے تو ڈیفنیٹلی اس کو اس کے تو فائدہ ہوا ہوگا لیکن کسی کا اگر سٹاپ لس لگا ہوا تو ہو لازمی ہی ٹو ہوا ہوگا تو امیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ٹریڈ کلوز کریں تو اس ٹائم آپ کو ایسی سٹاپ لس یہ اس طرح کی چیزیں چیک کر لیا کریں مارکٹ اسپیشلی وار کی سیچویشن میں جو ابھی چل رہی ہیں اس طرح تو بہت بڑے بڑے سپائک بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اچھا جی جیسے ڈی ایکس وائی کی ایچ فور کا چارٹ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مارکٹ اس ٹائم جس جگہ پہ ہے جس کے ابھی تین گھنٹے اس تائیس منٹ باقی یہ کینڈل کلوز ہونے میں تو یہ کینڈل دوبارہ سے آپ آج مارکٹ پوری کوشش کرے گی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پول بیک کرے ایک ونزیرو فائی پوائنٹ سیکس کی طرف اگر کرتا ہے تو گولڈ کو یہ انیس سو سنتالیس یا انیس سو چھپن کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں آج کے دن اور پھر اس کے بعد یہ ٹا اوپورٹ جائے گا جب تک ایک سو پہنچ اچھا ہے کہ چھے سے نیچے نہیں گرتا یہ کوئی بڑا فالنگ نہیں کرے گا اس کے آگے ٹرینڈ لائن بھی ہے اس کے علاوہ ڈیلی کی اگر بات کرتے تو اس کا ٹرینڈ جو ہے ابھی بھی بلش ہے اور بیرش تب ہی ہوگا جب یہ ونزیرو فائی سے نیچے ڈے ون کی کلوزنگ دے گا اور ابھی سیچویشن یہ ہے کہ یہ اپنا تھوڑا سا نیچے آئے گا یعنی ایکزیکلی ونزیرو فائی پوائنٹ اس وقت جو ٹرینڈ ہو رہا ہے ونزیرو فائی پوائنٹ ایٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے نا ونزیرو فائی پوائنٹ سکس کے آس پاس آئے اور بھی پول بیک کریں چھک ہے اچھا جی آج کا ٹرینڈ پوائنٹ لوٹ کر لیں بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹرینڈ پوائنٹ گولڈ کا آج کا ٹرینڈ پوائنٹ گولڈ کا نائنٹین تھرٹی ایٹ پوائنٹ ٹو آج کا ٹرینڈ پوائنٹ مارکیٹ اس سے نیچے جائے گی آپ نے دیکھنا ہے سیل رہے گی اوپر تو آپ نے دیکھنا ہے بائے اور یہ ہے آج کی سکیلپنگ پوائنٹ یعنی اگر مارکیٹ جاتی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ہی جائے جب تک اس کے اوپر ہے آپ نے بائے ریزن دیکھنی ہے چاہے تو آپ انگلپنگ دیکھ رہے ہوں یا جو بھی میتھڈ آپ یوز کرتے ہو آپ وہ میتھڈ یوز کریں اور پھر اس کے بعد اس کا ایس ایل آپ انیس سو پینتیس کے آس پاس رکھیں یا انیس سو باتیس بھی رکھ سکتے ہیں انیس سو اکتیس بھی رکھ سکتے ہیں اس کے پاس رکھ رکھ کے آپ کیا کر سکتے ہیں صرف بائے کریں اور کہاں تک کرنا ہے جی انیس سو اکتالیس تک کر سکتے ہیں اور انیس سو اکتالیس تک کر سکتے ہیں اور نائنٹین فورٹی سکس تک کر سکتے ہیں نائنٹین فورٹی سکس کے ایڈیا سے مارکیٹ کا ایک سٹرونگ ریجیکشن پوائنٹ بن چکا اس ٹائم کیونکہ یہ پہلے سپورٹ تھا اور اب یہ ریزسٹنس بن گیا اور یہاں سے مارکیٹ فال کرنے کے چانسز ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ پر جا کے مارکیٹ والاٹائل ہو رہی آپ کی طرف زیادہ زور لگا رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں نیچے بریک ایون کر کے اس کو پر جانے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اتنا جلدی گولڈ اوپر جانے والا ہے نہیں ہے اس کی ریزن کیا کہ جب ایک سٹاک اتنا زیادہ گر جاتا ہے تو وہ پھر ریٹریس ہی کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا جلدی اوپر جانے والا نہیں ہے تو اگر نیچے کی طرف آپ کی کلوزنگ دیتی ہے تو آپ نے اوپر نینٹین فورٹی ون یا نینٹین فورٹی فور ایسے لگا کہ ہر بار کیا کرنا ہے جی سیل کرنا ہے اور کہاں تک سیل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مارکیٹ ظاہری بات ہے ایک دفعہ ریجیکشن دے سکتی ہے انیس سو پہتیس سے اور اس کے علاوہ ریجیکشن دے سکتی ہے انیس سو تیتیس سے اور پھر اینڈ پر یہ ریجیکشن انیس سو تیس کا ایریا کافی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے ایون انیس سو بتیس انیس تیس کا ایریا جانے یہ کافی زیادہ سٹرونگ سپورٹ ہے جو کہ آپ کو میں بتاؤں گا ایچ فور کے اوپر تو اگر یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ فال کر رہی ہے تو اوپر والا جو بریک ایون کر لیں اور مزید جانے دیں آپ ایک لمبے سمیدہ پروفٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اے ڈے ون کی میں نے آپ کو بڑی زبردست ویکلی میں ایکسپلائن ایکسپلائن کی ہوئی اب دوبارہ سے دیکھئے گا کہ اس وقت ٹرینڈ جو ہے نا وہ بیرش ہے گولڈ فال کر رہا ہے ایکچولی ٹھیک ہے تو آپ نے امیشہ ٹرینڈ کے ساتھ ہی دیکھنا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر جگہ سے بائے لینے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو گولڈ بائے کرنا تو صرف لیولز میں نے آپ کو بتائے تھے ایک لیول تو یہ ہے کہ جس جگہ میں مارکیٹ روکی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ موونگ ایوریج کی لائن دیکھیں ایم بے فیفٹی کی تو اس کو بھی اس نے ٹچ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو انیس سو اٹھارہ ہے اور اس کے علاوہ انیس اٹھارہ سو پچانوے کے آس پاس اور یہ ٹرینڈ لائن بھی بہت اہم کردار آدھا کرے گی ٹھیک ہے اگر اس کو توڑ دیتی ہے مارکٹ تو مزید نیچے فال کر سکتی ہے ٹھیک ہے ڈے ون کی کینڈلز کی بات کرو اور جب تک انیس سو اٹھاون سے اوپر ڈے ون کلوز نہیں ہوتی بڑا بلش دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ بھی چیز میں آپ کو بتاؤ اچھا آتے ہیں جناب یو ایس آئل کی طرف یو ایس آئل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ ایٹی سے اوپر زیادہ سٹک ہیں بائے کے اندر اور مارکٹ ہو گئی ہے نیچے کیونکہ اس پر اوپر ایک بڑا فنڈیمنٹل آیا تھا جس کی وجہ سے مارکٹ کا بڑا کریش دیکھنے کو ملا اگر یو ایس آئی ایس آئی ایچ فور کا یہ چارٹ ہے اور اس میں اگر دیکھیں کہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیونٹی سیون پائنٹ ٹو جب سے تک ڈے ون ایچ فور کی کینڈل اوپر نہیں کلوز ہوگی یہ بڑا بھول دیکھنے والا نہیں ہے یہ بار بار ریجیکٹ ہوتا رہے گا بار بار ریجیکٹ شورٹ میں آپ یہاں سے سیل لے سکتے ہو لیکن میں پرمانٹلی آپ کو بتا ہوں کہ اس کی آپ ایک بائے زون ہے سیونٹی فائی پنٹ سک سے لے کے سیونٹی فور پائنٹ ایٹ تک یہ ایریا سیلنگ نہیں ہے یہ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں یہ ایریا سیلنگ نہیں ہے یہاں سے اگر کرنا بھی ہے تو بائے اور ایک بات واضح ہے کہ یو ایس آئی جسے بلیک بولڈ بھی بولتے ہیں تب بھی آپ پنگا لیں جب آپ کے پاس ایک بڑی ایکوٹی ہو تھوٹے والی ایکوٹی والے لوگ اس سے بہت دور رہے ہیں یہ بہت ہی خطرے ناک چیز ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کو نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے اچھا جی دوسرا جی ہم بات کریں کہ یورو یو ایس ڈی کے حوالے سے تو یورو یو ایس ڈی کا جو یہ ٹرینڈ لائن میں نے ڈرا کی ہوئی ہے اس ٹرینڈ لائن کے مطابق 1.067 اس کی ایک سٹرانگ سپورٹ ہے اس سے بار بار ایجیکشن بھی لے گا تو بائے کر سکتے ہیں اس سے ایچ فور نیچے کلوز کرے گا تو ہی سیل کرے گا اور کس سیل کا جو کرے گا اور پھر بائے زون کانسا ہے 1.063 کا اور 1.061 کا ایریا اور اس سے بھی سٹرانگ جو بائے زون بنے گا وہ 1.056 اور 52 کا ایریا ہے ٹھیک ہے سیلنگ زون اس کا اگر دیکھیں تو 1.072 سے لے کے 1.076 کا ایریا سیلنگ زون کنسیڈر کرے گا اگر اس کو ایچ فور بریک کرتی ہے ایک بات یاد رکھنا بڑے ٹائم فرائم پہ ڈسین ہوتا ہے اب چھوٹے ٹائم فرائم پہ اتنا بڑا ڈسین نہیں کر سکتے صرف سکیلپنگ کر سکتے ہو تو میں ہی آمیشہ آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایچ فور اپنے پاس کھول کے لازمی رکھیں ٹھیک ہے بی ٹی سی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی سی سٹل بائے میں ہے اس کی اس کو ہر ڈیپ سے بائے کریں یہ ایک میں نے ٹرینڈ لائن ڈرا کر دی ہے اس ٹرینڈ لائن کے مطابق مارکی جو انا سیونٹی ٹری جو انا تھاؤزنڈ یعنی تھرٹی سیون تھاؤزنڈ کی ایک سپورٹ بنا چکی ہے اور اگر اس کو ایچ فور نیچے کلوزنگ دے گی دن آپ نے سیل نہیں کرنا جب تک ایک مارکی ٹیک ہوتا وہاں پر ری ٹیسٹ کرنے جائے اور پھر میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے آپ کر سکتے ہو یہ ایک لائن میں آپ کے لئے کھینچ رہا ہوں یہ دیکھو تو یہ جو ایریا ہے اس ایریا کے جب ایچ فور نیچے گیرے دن آپ سیل کریں ٹھیک ہے اور سیل ایک سپیسیفک لیمٹ تک کریں تھرٹی فائیو تھوزنڈ اس کی بہترین بائے ہے تھرٹی فائیو تھوزنڈز کا رینج بہت اچھی ہے اس کے علاوہ تھرٹی تری اگر ایریا مل جائے تو کیا ہی بات ہے اور اگر ایک بڑا کوئی بڑی فنڈامنٹل نہ آ جائے کوئی بڑی نیوز نہ ہے تو مارکٹ اس ٹیم مزید اوپر کی طرف جانے کے چاند سے زیادہ ہیں بی ٹی سی کے اچھا جی اس کے بات ہم نے پرامس کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سیلور کو تو سیلور کے آوالے سے میں بتاؤں گے سیلور فلی ہیج اس ٹیم سیلنگ پوزیشن میں پرینٹ بھی اس کا بیریش ہے اور مزید اس کو یہاں سے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بائے کرنا ہے تو دو جگہ میں آپ کو بتاؤں گا بائے کی ایک جب ایچ فور آپ کی کلوز کریں ٹونٹی ٹو پائنٹ فور سے اوپر ایک بات یاد رکھنا ٹھیک ہے سیکنڈ بائے آپ کر سکتے ہیں ٹونٹی ون پائنٹ ایٹ اور ٹونٹی ڈسکس کے ایریے سے ادروائز اس کو ہر ٹاپ سے سیل کریں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ابھی کیا کر رہا ہے گھر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ پیر بھی پسند آئے گی اچھا یو ایس ٹیک کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں یہ اس نے اوپر اتنا جانا نہیں تھا بڑی سپائک فرائیڈے والے دن اس نے آپ کی طرف دی ہے اور آپ دیکھیں اس کا سلسلہ دوبارہ سے سیلنگ میں آرہا ہے اور یہ انشاءاللہ 14000 کی رینج میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے جن لوگوں نے اپنی سیلنگ پوزیشن اوپر سے بنائی ہوئی ہے وہ لوگ اپنے اس کو ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں اپنے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ایچ فور کے لیولز جو کہ ہوتے ہیں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اور یہ ہے آپ کے ایچ فور کے لیولز میں آپ کے سامنے ایک ایک پوائنٹ رکھتا ہوں اور ایک بھی دیجئے گا اچھا اس وقت مارکیٹ نائنٹین تھرٹی نائن پوائنٹ ٹو کے آس پاس ٹریڈ ہو رہی ہے اور یہ مارکیٹ جانب بار بار دیکھیں اوپر سے بھی بنا رہی ہے وہ نیچے سے بھی بنا رہی ہے تو لاسٹ مجھے بندے نے کمنٹ کیا تھا شاید سر کہ پہلے آپ جانب وہ بائے بول رہے تھے اب آپ بہت جو سیلتھ مارکیٹ ہے جب سیلنگ ہوگی تو ہم سیلنگ بتائیں گے جب بائے ہوگی تو بائے بتائیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بائے بولنا شروع کیا تو نیچے گرتی جو میں بائے بتاتا رہا ہوں میں پاگل نہیں ہوں جو آپ کے لیولز میں آپ کو جرا کر کے دے رہا ہوں اس کے مطابق آپ ٹریڈ کریں چونکہ آپ انٹرائیڈ ٹریڈر ہیں پوزیشنل یا سونگ ٹریڈر تو ہو نہیں کہ آپ اتنے لمبے سمیہ تک ہولڈ کرو گے تو آپ نے ڈیلی کا پروفٹ نکال لیں اور نکل لیں تو میں آپ کو آج کے لیول بتاتا چلوں مارکیٹ کیا کرنے والی ہے مارکیٹ ایک سپائک نیچے دیکھ چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ زون میں نے آپ کو بڑھا کر کے دیئے تھے اور وہ کون سے تھے جی یہ ہے کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے کہ آج کے دن 1947 سے ریجیکشنز میں نے ایک دفعہ تو 44 سے ہو کے آگئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اوپر تھوڑا سا 47 تک بھی جائے یا پھر اس کا اگلا جو پائنٹ ہوگا وہ 1954 کا ایریا ہوگا جہاں سے یہ ریجیکٹ کر سکتی ہے تو مارکیٹ کیا کرے گی اگر اوپر کی طرف جاتی بھی ہے تو آپ نے ٹاپ سے سیل دیکھنا ہے اس وقت تک جب تک یہ 1960 اور 1970 کے اوپر ایچ فور کلوز نہیں کرتا تب تک بلش اس کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ بات یاد رکھنا آپ نے ٹاپ سے سیل ہی دیکھنی ہے اچھا ایک چیز اگر آپ بائی دیکھنا چاہتے تو بائی کا میں آپ کو پہلا کا لیول بتا دیتا ہوں 1932 ایک سٹرانگ سپورٹ ہے 1932 اور 1930 کا ایریا اور اگر اس کو ایچ فور نیچے بریک کرتا ہے تو دن آپ نے بائی فورا نہیں کرنا اگلے لیول کا ویٹ کرنا اور اگلا لیول کانسا ہے 1920 1920 اور 1918 کا ایریا اور اگر اس کو بریک کرے گی تو ڈیفینیٹلی ایک مزید نیچے کی طرف جائے گی اور وہ 1912 اور 16 کا ایریا جہاں سے آپ کو ایک سٹرانگ جو ہے نا وہ بائی دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس لیول کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر یہ لیول جو ہے نایٹین سیونٹی سے اوپر مارکٹ کلوز ہو جاتی ہے تو ایچ فورٹ تو یہ ایک بڑا سیلنگ بائنگ بھول ہو سکتا ہے تو اس میں آپ نے کیا اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریزیسٹنس ون اس کی جو ہے نا وہ 19 بلکہ میں آپ سوری میں نے یہ نمبر تھوڑے سو ایک منٹ دیجئے گا میں اس کو سیٹ کرتا ہوں جی فرینڈ یہ ایک تھا تو وہ میں نے ٹائپنگ میں مسٹیک تھی تو یہ پہلا جو ریزیسٹنس ہے وہ نائنٹین فیفٹی سکس کا ہے جہاں سے مارکٹ ریجیکشن کے چانسز ہیں اس کے علاوہ اگر اس کو ایچ فور اوپر کلوز کر جاتا تو پھر نیکس جو آپ کا ریجیکشن بنے گا وہ نائنٹین سیونٹی کا ایریا ہے اور اگر اس سے اوپر ایچ فور کلوز ہوتا تو یہ ایک سٹرانگ بھول ہوگا اور جو اگلا سٹرانگ سیلنگ ہوگا نائنٹین ایٹی سیونٹ ایٹی سکس اور نائنٹین نائنٹی کا ایریا بنے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کے لیولز جہاں سے آپ ہو سکتا کہ آج کے دن نائنٹین تھرٹی ٹو اور نائنٹین فیفٹی سکس کا زون جانا مارکٹ ٹچ کرے کیونکہ آج کے دن کوئی فنڈامنٹر نہیں ہے تو اگر مارکٹ میکرس نہیں ہوتے تو پھر مارکٹ ہو سکتا اسی رینج میں رہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے پسند کرتے تھے کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ٹوڈے میں اپنے رکھے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ